بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جس طرح محمد عامر کا انٹرویو آیا ساما ٹی وی پہ اور جس طرح ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا اس کے بعد سے قیاس رائیان شروع ہو چکی تھی مصبا الحق کی جانب سے وقار یونس کی جانب سے اور بابر آزم کی جانب سے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کوئی گلہ نہیں ہے کوئی شکوہ نہیں ہے محمد عامر جو ہے ان کا ایکسٹ اچھے طریقے سے نہیں ہو سکا محمد عامر سے پوچھتے ہیں کہ ان کی فیلنگز کی ہیں محمد عامر یہ بتائیں کہ مصبا نے پریس کانفرنس کی بابر نے کی پھر اس کے بعد وقار یونس نے کی تینوں سے ہم نے ایک ہی سوال پوچھا کہ محمد عامر یہ آپ سے سیٹیسفائر نہیں تھے ان کے ذینی سکون نہیں تھا ان کے مطمئن نہیں تھے آپ کی منیجمنٹ سے آپ کی سیٹویشن سے آپ کے فیصلوں سے دیکھیں جو میرا سٹانس تھا وہ انہوں نے جواب ہی ڈیفرنٹ دی شاید یا ان سے کسی نے سوال غلط کیا یا انہوں نے جواب غلط دیا میرا سٹانس یہ نہیں تھا کہ میں دروپ ہوں اور میں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ دے دیا میں نے ان کے مائنڈ سیٹ کی بات کی تھی جس طرح وہ پلیئروں کو ٹریٹ کر رہے ہیں ٹریٹ کرنے میں اور ڈروپ ہونے میں دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں کہ جس طرح وہ ٹریٹ کرتے ہیں پلیئرز کو میرا ان سے سوال ہے جب آپ دسمبر سے میرے بارے میں بولتے جا رہے ہیں کہ جی ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہ رہا ورکلوڈ کی وجہ سے تو کرکٹ نہیں چھوڑی اس نے تو پاکستان کو ڈچ کر دیا تو یہ ورڈز پھر کیا کہتے ہیں مجھے دل کی تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی یہی ورڈز مجھے منٹلی ٹورچر کر رہے تھے پھر وہ چیزیں جب آپ بول رہے ہو تو سمجھے وہ آپ کے دل میں جب آپ نے وہ چیزیں بولی ہیں اور مجھے سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی گئی آپ لوگوں نے مجھے سنٹرل کانٹریک سے نکالا آپ لوگوں نے کہا جی ہم انہی پلیئروں کو پریفر کر رہے جو تینوں فورمیٹ کے لئے اویلیب ہے تو سنٹرل کانٹریک تو ایسے پلیئروں کو ملا جو ایک فورمیٹ کے لئے رہے تھے میں چپ کر گیا میں نے کچھ نہیں کہا اس کے بعد بھی میں نے اویلیبیلیٹی رکھی میں کیلتا رہا پھر پرفارمنس کی تو میں نے بات ہی نہیں کی تھی میں نے اسی چیز ہے کہ یہ میرے مائنڈ سیٹ کو خراب کر رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو انگلینڈ میں سیریز ہوئی تو بتائے بغیر مجھے پرانا بول کر رہے ہیں میں پریکٹس میں نیا بول کر رہا ہوں اور میچ میں جا رہا ہوں تو مجھے پتا چل رہا ہے جی میں تیسرا سے چوتھا اور کر رہا ہوں تو ایک نئے بول کا بولر اس کو پتہ ہی نہیں اندر جا کے کہ جی اس نے پرانا بول کرنا ہی ہے نیا بول کرنا تو یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے یا تو ان کو پتہ نہیں ہے یا پھر جان بوجھ کے پلیئر کو خ ہمارا کام بنتا کہ ٹیم کی جہاں پہ ریکوائرمنٹ ہو اب وہاں پہ ڈلیور کرو لیکن پلان پتا ہونا چاہیے اب گراؤنڈ میں جا کے بندہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے نیا بول کرنا یا پرونہ بول کرنا یا تو وہ جان کے کر رہے تھے تو یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے پھر یہ مینجمنٹ کا تو یہ چیزیں پھر آپ کو مینٹلی ٹورچر کرتی ہیں سب سے پہلے تو دو دن پہلے سپر پاکستان سپر لیگ ہو رہی ہے اس کے اتنے کروشل سمیچز ہو رہے ہیں اور وہ پریشر والے میچز ہو رہے ہیں اور دو دن پہلے ٹیم آناؤنس کر دی اب یہ کوئی آئی سی سی کا ورلڈ کپ تو تھا نہیں کہ ان کو لسٹ بیجنی تھی اور یہ ہونا تھا وہ ہونا تھا دو دن کا ویٹ کرنا تھا تیرہ سے چودہ تیرہ اور چودہ کو میچ تھا ٹھیک ہے تو آپ نے وہ کر دی ہم چھپ کر گئے پھر میرے پاس افرچونیٹی تھی میں جا کے سری لنکا لیگ کھیلتا ٹھیک میں وہاں پہ جا کے کھیلا اللہ نے پرفارم بھی کرنا سب نے دیکھا میرا ردم بھی اچھا نظر آیا سوئن تو وہ ان سے سوال سے ان کے ورکلوڈ کا ہوتا ہے تو وہ آمیر پہ آ جاتے نہیں آمیر نے تو ٹیسٹ کرکٹ تو وہ ورکلوڈ کی وجہ سے تو نہیں چھوڑی وہ تو کھیلنا ہی نہیں چاہتا تو جب آپ کی مینجمنٹ آپ کے بارے میں یہ مائنڈ سیٹ رکھتی ہے تو ایزا پلیئر آپ کیا سوچو گے کہ یار یہ تو مجھے تو نہ تو یہ پسند کرے نہ تو یہ چاہتے کہ میں ٹیم میں رہوں کیونکہ یہ ایک پرسنل رائے بنا چکے ہیں میرے بارے میں جب ان کو پتہ ہی نہیں کہ میری انجریز کیا ہیں یا ا نیوت کو کیسے جان سکتے آپ نہیں جان سکتے ٹھیک ہے آپ جب تک اپنے ہانکھوں سے کانوں سے چیز دیکھتے نہیں سنتے نہیں اب یہ کیسے بات کر سکتے اور آپ ایک سسٹم میں اور پاکستان کرکٹ کے سسٹم میں ہو کوئی کلب کے سسٹم میں تو ہو نہیں کہ آپ میڈیا میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہو نہیں جی اس نے تو ورکلوڈ کی وجہ سے نہیں چھوڑی وہ تو ٹیسٹ کرکٹ ہی نہیں کھل یہ چھوٹی سٹیٹمنٹ نہیں تھی ایک وہ مینجمنٹ کے ساتھ جس مینجمنٹ میں میں کھیلتا ہوں جس سسٹم میں میں کھی سکتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ میرے بارے میں عجیب سی سوچ رکھتا ہے یا میرے بارے میں تو اچھا ہی نہیں سوچتا تو اس اس لحاظ سے میں نے کہا تھا کہ یہ جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے یہ مینٹلی مجھے خراب کر رہے ہیں میں نہیں کل سکتا یہ میرا سٹانس ہے وقار یونس نے کہا کہ میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح میرا اس میں کوئی ذاتی کوئی پرسنل ایشو نہیں ہے ان سے وقار نے بھی پریس کانفرنس میں کہا مصبا نے بھی پریس کانفرنس میں کہا ان کو اور مصبا نے بھی یہی کہا کہ دل اور دروازے دونوں کھلے ہیں ٹیم کے لیے بھی دستیاب ہوں وہ پرفارم کرے پرفارمس کو بار بار جو ہے وہ دیتے رہے اور ایسے مسومانہ انداز میں انہوں نے جواب دیئے وہ کچھ اور پکچر دکھا رہے ہیں آپ کو میں کچھ بات اور کروں میں پرفارمس کی بات ہی نہیں کر رہا پرفارمس اللہ نے میرے سے پاسٹ میں بوت کروائی ہی ٹھیک ہے وہ اللہ کروا دیتا ہے میرے سے بات یہ ہے کہ میں پرفارمس کی بات کر ہی نہیں رہا میں پرفارمس کی تو بات کر ہی نہیں رہا مجھے پتا پھر پرفارمس تو آپ کے پینتیس پلیئروں میں سے ایسے پلیئر سے جن کی کوئی پرفارمس نہیں تھی جو سچ بات ہے لیکن وہ نہیں دکھائیں گے کیونکہ اس طرف وہ آئیں گے نہیں کیونکہ اگر میں پھر یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ویکی بھائی ویرا سے جا کے یا اپنے مصبا بھائی سے جا کے یہ پوچھ لیں پھر آپ بار بار میڈیا میں یہ کیا تو اثر دے رہے تھے ہمیں تو وہی پلیئر چاہیے جو تینوں فارمیٹ کے لیے بھی لے بھی لے ہمیں تو پلیئر وہی چاہیے ہم نے کانٹریکٹ بھی انہوں کو دیا ہم لے کے بھی ان کو جا رہے ہیں پھر وہ کہہ رہے جی میں نے ٹیسٹ کرکٹ اس لیے نہیں چھوڑی اس لیے چھوڑ دی تو یہ کیا تھا پھر میں ان چیزوں پر بات کروں پرفارمس پر نہیں کر رہا مجھے بھی پتا ہے پاکسان ٹیم میں بہت سارے پلیئرز ہیں جنہوں نے بہت سارے کمبیک کیے ہوئے اور میں پانچ سال ٹیم سے باہر رہا ہوں دوہزار دس سے دوہزار پندرہ میں بار بار کہتا ہے ہوں کہ میں پانچ سال کرکٹ نہیں کھیلا اور تب تو یہ تھا کہ میں بول کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا تو تب اللہ نے میرے اندر صبر رکھا تھا تو یہ تو ایک سیریز کی بات تھی کہ میں جا کے پرفارم کرتا اور میں ٹیم میں آ جاتا یہ تو کوئی بات ہی نہیں لنکن پریمیر لیگ میں بھی ہم نے دیکھا آپ کا بال اسی طرح جس طرح شروع میں آپ کا بال سوئنگ ہوتا تھا اور پیس بھی 143 145 پلس اب نظر آنے لگ پڑی تو سپیڈ تو آگئی نسیم شاہ کے بارے میں اگر ہم سوال کرتے ہیں یا شاہین شاہ کی سپیڈ کے بارے میں سوال کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ سپیڈ میٹر نہیں کرتی بھی اس وکٹے لینا میٹر کرتی ہیں تو وہی تو میں کہا رہا ہوں کہ پہلے تو خود ایک پیج پہ ہو جائیں مینجمنٹ کا ایک یہ حال ہے کہ بولنگ کچھ کہہ رہے ہیں اور بیٹنگ کچھ کہہ رہے ہیں دیکھیں پیس ہر کوئی 150 نہیں کر سکتا کرکٹ میں مجھے نکال کے دکھا دیں کہ کہاں آئے کہ جو چار کے چار بولر کھیلنے وہ 150 کر رہے ہیں یہ شیب اختر بریکلی تھے جو آئے اور چلے گئے دیکھیں نسیم گوڈ گفٹی ہے کہ اس کو اللہ نے پیس دیئے شاہین is a good bولر عباس skillful bولر ہے players کا تو اس میں کوئی قصوری نہیں ہے کیونکہ ایک mindset بنا دیا گیا جب آپ یہ کہتے ہیں ہمیں تو 140 والا چاہیے تو 150 والا چاہیے تو player آج کل کے جو نئے player آ رہے ہیں وہ skill کی طرف تو جائی نہیں رہے وہ کہتے ہیں اوہ میں 140 کر دوں کسی طرح سے 140 آپ یہاں پہ تو کر دو گئے لیکن جو بڑے player جب آتے ہیں ان کے لئے 140 میرٹر نہیں کرتی ان کو 140 کے ساتھ skill بھی چاہیے وہ problem create کرتی یہاں پہ ایک mindset بنا دیا ہے کہ جی 140 140 لیکن پھر 140 وہ بات ہوئی ہے کہ پھر 140 کے ساتھ 20 وکٹس بھی لینی پڑتی آمیر مصبا اور وقار یونس کو اگر پاکستان کرکٹ بورٹ بٹھا کہ آپ کے ساتھ معاملات حل کرواتا ہے تو اپنی ریٹائرمنٹ واپس لیں گے دونٹ ٹنک سو کہ یہ معاملات حل ہو چکے کیونکہ دیکھیں ایک دن میں تو mindset change نہیں ہوتا اور کیسے ہوگا مجھے تو نہیں لگتا یہ وہی بتا سکتے ہیں میرا تو stance ہی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کا mindset change ہوگا اور جو stance لیا ہے میں نے اسی پہ رہوں گا چلیں جو کیا سرائیاں پھیل رہی ہیں مس بولا کو اٹھانے کی انڈی فلارس سے رابطہ کیا گیا ہے وقار یونس کی بھی نوکری خطرے میں کیونکہ جنوبی افریقہ جو سیریز ہے اس کے بعد میٹر کرتا ہے کہ ان کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا وہ پھر دوبارہ کمیٹی کا اجلاس ہوگا اگر ان کو دونوں کو ہٹایا جاتا ہے تو محمد عامر واپس آتا ہے کرکٹ بے پاکستان کی میں بالکل ہوں گا بلکہ بورڈ کو چاہ رہے ہیں کہ بورڈ آپ کے پاس ہے میں بورڈ کو خود بولوں گا جا کے کہ میں اویلیبل ہوں اور میں اپنے آپ کو یہ جو اویلیبلیٹی ہوگی میں ظاہر رکھوں گا وہ بورڈ پر ڈیپینڈ کرے گا کہ بورڈ مجھے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا لیکن میں اویلیبل ہوں گا بہت امپورٹنٹ قویسٹن زہن میں آیا ہے پلیئرز کے میں نام نہیں پوچھتا آپ کو کبھی کسی پلیئر نے آکے کہا مطلب ایرٹیشن ہوئی پلیئر کو کہ یار میں بہت پریشر میں ہوں اور بڑا پریشر سے کھیلتا ہوں مجھے صحیح طرح جس طرح میں اپنا ڈیلیور کر سکتا ہوں گراؤنڈ میں جا کے اس طرح میں ڈیلیور نہیں کر سکتا ان دونوں کوچس کے ہوتے ہیں دیکھیں ہیں لیکن اب یہ نہیں ایک جنگ چڑھ جائے گی پھر کہیں گے کہ پتہ نہیں ہمارے اس سسٹم کو چلانے والے ہوتے ہیں پلیئرز دیکھیں لیکن سم ٹائم جو ہے آپ کو کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں یہ بالکل ایزا کرکٹر ہمیں کرنی چاہیے لیکن جب چیزیں برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو سٹیپ لینا پڑتا ہے تو میرا سٹیپ یہی تھا کہ بھائی میں اس چیز کو اور ہینڈل نہیں کر سکتا بجائے کہ میں اپنے آپ کو گندہ کروں یا اپنی پرفارمنس کو خراب کروں تو یہ مجھے سائل لائن کرنے کی کوشش کر رہے تو میں خود ہی ہو جاتا ہوں مہ چکیہ محمد عامر ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر مصبع الہگ اور وقار یونس کی سیٹ خطرے میں بڑھتی ہے ان کو ہٹایا جاتا ہے تو بلکل بورڈ کے پاس جائیں گے اور ہد رابطہ کریں گے کہ پاکستان ٹیم کو سرف کرنے کے لیے اویلیبل ہوں اور ان کا یہ بھی مزید ایک انکشاف ہے کہ ٹیم میں لڑکوں نے کافی شکایات کے امبار لگائے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی کہ ہیڈ کوچ اور وقار یونس جو باولنگ کوچ ہیں ان کا رویہ بہتر نہیں ہے